یہ ایک سرسہ ہے جسے تو ہیرا شمچتا ہے ہجارہ سرسدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات صدر آلی وقار صدر آلی وقار اشلان میں ایمان کے پاس سب سے اہم فریجہ ہے نماج کی اعدائی اللہ رب العجت نے قرآن مجید میں اسی سے جائے مقامات پر اشرا فرمایا افیم الشلال یعنی نماج قائم پر کیونکہ میرا اللہ میرا خالق رحمان ہے رحیم ہے عجیز ہے اور مہربان ہے یہاں حاجرین میں بھی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہیں کہ اے بندے اس فریجے سے گافت نہ ہو جانا کیونکہ نماج اور مسلمان لاجموں اور مجلوم ہیں نماج کی بغیر نئی ایمان کا ججبہ ہے اور نئی اسلام کا صدر آلی وقار اللہ کی رجا کا سبب نماج ایمان کا ججب نماج بطن کی اتحاد ہے نماج امبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نماج اور خرصتوں کا محبوب عمل ہے نماج گرد یہ ہے کہ نماج مومن کی میراج ہے دین کا سپون ہے اور چہرے کا نور ہے بیسک نماج ہی قبر میں چراغ ہے ممکیر نقیر کے سوالات کا جواب ہے تو پھر تم نماج قائم کرو کیونکہ بیسک نماج ہی ممکیر نقیر کے سوالات کا جواب ہے سجدہ اس کو تو عبادت کا مجھا آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بشا کرتی ہے اے میرے رب میری دعا ہے کہ ہم سب کو نماجوں اور سجدوں کے سہی رجوع کرنے والوں میں سامر پڑھما دے آمید تو پھر تم نماج قائم کرو کہیں تمہارا حسر بینا مرود پھر آنکارون اور ہامان جل سے بدوقتوں کے ساتھ نہ ہو تو پھر تم نماج قائم کرو کیونکہ بیسک نماج ہی کیونکہ یہی مومن کی میراج ہے دین کا سپون ہے اور چہرے کا نور ہے بس اپنے کردار کا تُو گاڑی بن جا جیتنا پائے تُس سے ایسی تُو گاڑی بن جا توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی سردیہ ہیں کہ پہلے تُو نماج ہی بن جا سکتی ہے کہ پہلے تُو نماج ہی بن جا